تو سر جی جو راکھی دھاروے جی ہیں سر تو وہ جو ہے ایک گانے کے جو ہے خرچ مطلب پیسہ کتنے لیتی ہے سر ایک گانے کی آپ پورا گانے جیسے چار گانے گانے گا ہوئے نا جی سر تو وہ چار گانے کے ایک ملک بات کسی سے پانچ ہزار کسی سے چھ ہزار کسی سے سات ہزار لی رہا ہے نا جی ہم 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 ہمارے ریکٹیور میں ہم آپ کے دو ہزار مقام بنوا لئے ہیں اچھا جی تو آپ مطلب اگر آپ ہمیں جو ہے ہم آپ سے کونٹیکٹ میں رہے سر اور جیسے گانے نکالنا ہے تو آپ جو ہے ہمیں دو ہزار میں کام بنوا دیں گے چار گانے مکسیمم سر وہ صرف گڑاکی کے لیے اتنا پیسہ باقی سٹوڈیو میں جو پیسہ لگتا ہے چار گانوں کا وہ آپ کو دینا پڑے رہا جی تو سر ایک گانے کے سر مکسیمم ابھی اگر ہم گانے نکالنا چاہیں سر تو ایک گانے میں کتنا خرچ ہوگی سر ایک گانے میں اتنا کروا سکتے ہیں جہاں دو ہزار ایک گیت کا لے رہے ہیں وہ جی ہم ان سے بولیں گے کہ بھائی آپ جادہ نہیں چار گانہ گا رہے ہیں ہم تو آپ پندرہ سو کریٹ سے لگا یہ ایک گیت کا جی جی اتنا کر سکتے ہیں اتنا کے علاوہ کر ہمارا جادہ مطلب موچ نہیں ہے کیونکہ ہم خود مونکو نہیں بول سکتے کہ بھائی وہ محنت کرتے ہیں سر آنسان مارا شکریہ جانر geworden کا ہے کہ شکریہ جائر آپ کی esquتے ہیں وہ کچھ تھےよね ہم وہ کچھ تھے بھائی ان کے ощ evenly leash دنیا ہم اگر ہم آن revised Lieberاستوم کی اکتے ہیں وہ آگه بڑشن Cardanooli سوچے بھی نہیں رہا ان کیتنا چلی وہ جلدی جلدی میں کر رہا ہوں وہ میکسنگ لیکن اچھا چلے سو لالکور کی بینڈ آرے وہ سامنے والے آیا اور بولا کہ بھائی میرے بینڈ کا پرچار کرنا ہے اور بنا بنا کے اور آپ کو بانا ہے ابھی گا بکا ہے ترند جی ترند ترند میں جو سنو کا مکہ ہے نا جی جی سر وہ مکہ بس اچھا بنائے ہم لوگ اور پھر بیچ میں انہی کا نام دی دی وہاں اچھا لگ گیا لوگوں کو پسند ہو گیا اور ان کو بھی پسند آیا گانا میں تھوڑا سا اچھا بجوات ہی بینڈ ٹائپ میں تو ان کو پھر گیا وہ گانا بھی ابھی وہ کہنا چاہیے میلین میں ہاں سر میلین میں سر تو جیسے سر آپ جو لالپور کے بینڈ والے جو سونگ نکالے تھے سر اور جب وہ آئے تھے آپ کو کنونس کرنے کے لیے سر تو آپ ان سے کچھ کھرچی کے لیے پیسے لیے ہوں گے سر مہنت کیے تھے چار ہزار روپے لیے تھا ان سے ہم چار ہزار روپے دے کے اور دو ہزار سٹوڈیو میں دیئے دو ہزار ہم خود رکھ لیے اچھا سر بھائی مہنت کیے اتنا دماغ والا ہے اتنا بنائے دیکھو گانا تو ہم بنائے ہیں گائے تو ہم ہیں لیکن اس گانا سے ان کو کتنا فائدہ نہیں ہوگا کم سے کم لاک روپے کمائے ہوں گی وہ لاک سے بھی زیادہ پہنچا دی جی سر وہ میلین میں گئی ہے سر تو لاک روپے تو مکسیمم پکڑی لو سر نہیں سٹوڈیو والا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کا کر رہا ہوں جو پھر چار کروایا ہے پھر چار کی مادہم سے ان کو کتنا نہ جگہ بجوائے اچھا 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 ہاں جی بلکل یہ بات سر جائے کی منڈہ پن میں چوک بروں میں کل چیز میں جائے کی بجا ہوتھ ہوئی کتنا پیسہ نہ کم ہوتھ ہوئی دس جار بارہ جار پندرہ جار میں جنگ بجا ہوتھ ہوئی تو وہی بات ہے کم سے کم ہونا بھی یہ حالت میں جادہ نہیں تھے پچاس منڈہ پھر جرور بجا ہوں یہ ایک معلوم ہے پچاس منڈہ پھر دستہ سجار کی بجا ہوں تو دو لاکھ تو ایسے چھوٹھے جی سر تو جیسے سر اگر ہم گانا نکالنے اسٹیڈیو جا رہے ہیں سر تو ہم اگر چاہے کہ آج جو ہم اسٹیڈیو میں گانا گائیں سر تو ایک دن میں کتنا ہمارے گانا ریکارڈ ہو سکتے ہیں سر ایک دن میں آپ کتنا کرو سکتے ہو ایک دن میں تو آپ کو کام سے کم بیسوگا لکڈ ہوں بیسوگا لکڈ ہو جائیں گے لیکن آپ کو مق سنگ میں بس ٹیم لگے گا بیس گانا کرو مارے گا میک سنگ کرو میک سنگ کروermchs دو مہنوں کے ٹیم لگے گا جب پورا گانا میک سنگ ہو جاتا بھی تو جیسے اگر ہم آج ریکارڈنگ کروا کیا ہے سر تو ہماری جو فرشت گانا جو ریکارڈنگ ہوئے سر تو کتنے دن میں یوٹیوب میں ریلیس کر دیا جاتا ہے وہ تو دیکھو جیسے آج آپ گائے آپ کی سٹوڈیو میں تو دو دن کا ٹیم لگتا ہے کیونکہ ایک دن پورا ریدم بجاتے ہیں ہم لوگ پورا دن بھر ریدم بجائے اور سام کے مکسنگ کرنے لگتے ہیں سام کے مکسنگ کی دوسرا دن گانا یوٹیوب میں پہلے اس کو دیتے ہیں جس کا گانا ہے آپ سن لو ایک بار اچھا لگے تو یوٹیوب میں ڈال دیتے ہیں جہاں سبت گلتے ہیں تو ان کو بتاؤ تم کو سبت صحیح سے بولنا پڑے گئے ایک بار ہو رہا کہ جیسے ہماری مجھد جہاں گل بڑ ہوگی ہم ہمارا ڈکھے بھو ہم بجائیں گے اس کو الگ سے تیار کریں گے اچھا جی تو جیسے اگر ہم یہاں سے ریکارڈنگ کرنے گئے سر اور وہاں جانے کے بات جو ہے ہمارے جو وائل سے سر تو کہیں ڈیفرینس ہو رہا ہے تو اسٹوڈیو والے ہیلپ کرتے ہیں سر اچھا نہیں سر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچ رکھتے ہیں سر جو ابھی میں گا رہا ہوں اس کے بعد جو اسٹوڈیو میں جانے کے بعد میرا وائل کیسا رہے گا پتہ نہیں میرا آواز کیسے آئے گا خراب ہو جائے گا ایسے کچھ سوچ رکھ کے سر کچھ لوگ جو ہے گانا گانا چاہتے ہیں لیکن جو ہے من کو نگیٹیو کر لیتے ہیں سر کیونکہ ان کو گھبرات ہو جاتی ہے کہ وہاں جانے کے بعد جو ہے میری آواز جو ہے گلت نہ ہو جائے اس وجہ سے دیکھو آدمی گلتی کرتا ہے تب ہی تو گلتی کے احساس ہوتا ہے کہ میں گلتی کیا تھا جی سر گلتی آپن کریں گے ہی نہیں تو کیسے پکڑائیں گے کہ آپن گلتی ہیں جی یہ بات صحیح ہے دیکھو آدمی جب تک پریکشہ نہیں دے گا تب پاس کیسے ہوگا پریکشہ تو دینا پڑے گا تب تو جا کے پاس ہوگے پاس ہوگی اب فیل ہوگے ایک طورہ جنٹ نکلے گا ہی جی سر جو من لگا کے اچھا سے مطلب دیکھو محنت کرو گے محنت کا کبھی بہت نہیں جاتا اس کا محنت کا پھل میتھا ہی ملتا ہے ایک من میں مطلب دل میں اور اپنے آتما میں سوچ بنا لو کہ میرے کو ایسا کچھ کرنا ہے تاکہ لوگوں کا پیار سپورٹ اور سب سے بڑی بات میرا نام چلنا چاہیے جی سر نام سے بڑے کوئی یہ جگ میں نہیں آج ہم مر بھی جائیں گے تو لوگ بعد ہم کو ضرور یاد کریں گے اور ساتھ نے ہمارا گیت جرور سنیں گے کوئی نہ کوئی سنیں گے اتنے بڑی سمسار ہے کہ کوئی نہ سنے بلکل صرف تو یہ ہے کہ نام ہی عمر ہے آدمی عمر نہیں ہے صرف آدمی کا نام عمر ہے جو نام رکھ لیا جاتا ہے ایک بار نہ نام کیلے ہو جاتا ہے وہ نام عمر ہو جاتا ہے اسی پرکار اگر اپن سوچ بنا لیے کہ نہیں مجھے اچھا گوانا ہے اچھا وہاں تو ایسا نہیں کہ آپ کو ایسا ہی گواد یہ بار گواد ہے نکالنا ہے جو بیلے تو اس کو دس چک کر کے سا چک کر گواد ہے یہاں بگواہ مطلب بتا دیتا ہے وہ کمپوٹر مجھے بڑھ مکسی ماہتر نا جی سر وہ خود بتا دیتا ہے کہ بھائی یہاں گال ٹھلا ہے یہاں اچھا سدارس کے گا وہ کلت بار کہ اس کو ریپیٹ پر ریپیٹ گواد ہے ایسا نہیں کی ایک ہی بار گواد اور جا سکتے ہو جا سکتے ہو تو سب سے پہلے جو جو ہے میکسنگ کریں گے سر اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ کے پاس میکسنگ کرنے کے بعد آپ کو ایک بار سن لو کر کے ایک بار سنو بس چکر سنو بیس چکر سنو سنو سننے کے بعد آپ کھر کنپن کر دو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اچھا ہے آپ یوٹیوب میں اس کو لانچ کر سکتے ہو ایسے اچھا 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 تو سر آپ کی میں بہت زیادہ سمیں لے لیا سر نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی نا جی سر تو سر اگر نیکسٹ بار ہمارے اگر آپ سے پھر سے بات کرنے کا اگر ہو جاتا ہے سر تو کیا کال کر سکتے ہیں سر اینی ٹیم آپ جب بھی کرو آپ کر سکتے ہیں فرم کوئی ٹرنسل نہیں ہے ویسے بھی ہم پھری رہتے ہیں ہم پوچھ نہیں کرتے سر آپ لوگوں کے سنگروں کے بجے سے سیکھ پائیں گے سر کچھ جو ہے اور وہ بھی گانے کا جو ہے انٹریس رکھیں گے سر کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جو جانے سے پہلے ہی گھبرائے جاتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد کیا گائیں گے کوئی سٹیوڈیو میں آنا چاہتا ہو تو آپ بقاعدہ اسی نمبر پر کال کریے گا ہم بتائیں گے اور ہم بیٹھ کے وہاں ریکارڈنگ کروائیں گے ایک بار نہیں سو چکر کروائیں گے کہ اچھا سے گاؤ اچھا سے اور بھی سبت ایسے مطلب کل سبت رہا ہوں سب کو بتائیں گے اور اچھا سے بنوائیں گے ایسا نہیں کہ وہ پھلانے رہا یار اور ایسے ایسی کر دے ایسے والا سسٹر نہیں مطلب پیسہ کے اوپر کا چیز میں ہو یار یہ بتا جی سر یہ بات تو صحیح ہے سر پیسہ رہی آدمی تو بہت دنیا نہ کھڑی سکتے جی تو سر ہم جو اسٹیو سے جو ہے ہم گانہ نکل والی ہے سر اس کے بعد جو ہے ہمیں کتنے دن تک کی ویٹ کرنا پڑتا ہے سر ایک گانے کی لگ بھگ دو دن دو دن اس کے بعد جو ہے فرشٹ دو دن وقت ہے دیکھو جی سے آج آپ آئے اور گا دیئے جی دوسرا دن آپ چل دیئے دوسرا دن ہم پورا باجا 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 کے کمپلیٹ